بہت سماعت فرمالے یہ پہلے بھی اعلان میں کر چکا ہوں آٹھ مئی کو بروز اتوار امام بارگاہ حیدریہ گجرانوالا حیدری روڈ وہاں پہ انشاءاللہ مجلس سے اعزاؤں کی جس میں پیر سید یا حسین شاہ صباح رتوال سید زریت عمران شرازی صاحب سید اقبال حسین شاہ صباح بجاروالا سید عامر عباس روبانی اور بھی شخصیات پڑھیں گی اور بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی رات اسی بارگاہ میں بعد اس نمازِ مگرے بین جشنِ وارثِ کعبہ ہو رہا ہے جس میں پیر سید فراز حیدر قازمی صاحب سید سجاد حیدر بخاری افچاک شماری علامہ غلام باکر منظور صاحب اور بھی شخصیات پڑھیں گی آٹھ شعبان کو جسو کی گجرات میں یہ جشن ہو رہا ہے جس میں غلام عباس رتن صاحب زاکر جاوسین جھنڈوی صاحب منصر مادی افلاہور علی عمران جعفری غلام عباس صدفی اور بھی شخصیات پڑھیں گی اس کے علاوہ تین جون کو ناروالی میں سلانہ جلسہ جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا جس میں قبلہ حافظ دسلطق حسین صاحب علی ناصر حسینی ساجد حسین تکوی صاحب محمد علی حسین نچفی آفلاہور عطا حسین قازمی سید کبال حسین شاہ صاحب حاجی ناصر عباس نو تک حبیب رضا حیدری امداد حسین ابو زری غلام عباس صدفی اور بھی شخصیات پڑھیں گی گزارش ہے تمام حضرات سے کہ ان ساری نمازِ بلایت کو باجمات ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور ثوابِ درین حاصل کریں علی کے حق کے فضائل میں جب سناتا ہوں بہت ہی خوبصورت نام ذاکری کے حوالے سے بابا جی موجود ہیں ان کی آمند چار مشرے اور میں بابا جی کو ممبر دوں علی کے حق کے فضائل میں جب سناتا ہوں لیکن میں پہلے بھی کہے چکا ہوں میرے چار مشرے صرف ان بندوں کے لیے جو علی کو واجب نہیں اوجب سمجھتے ہیں جن بندوں کا ایمان ہے کہ رزق علی بادشاہ کے جوتے کے نیچے تقسیم اوترز پہ واجب ہے حلالی نوکرونے کا ثبوت دے علی کے حق کے فضائل میں جب سناتا ہوں زمانے والے مجھے ہر طرح سے روکتے ہیں عجیب نسل کے کتے ہیں ہر زمانے میں علی کا کھا کے یہ سارے علی پہ بھوکتے ہیں ملکے ملکے ہرنری بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ چونکہ بابا جی بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں اور عدب کی ذاکری کی دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام بابا شفقت محسن قازمی صاحب میں شاعری کے حوالے سے جو بندے شاعری کو سمجھتے ہیں اور شاعری سننا جانتے ہیں بابا جی اس میں سا کا دیکھنا ہے کتنا خوبصورت استعمال ہوا ہے بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ جو بندے میرے عقیدے کے ہم سفر ہیں اس پہ واجب ہے میرے ساتھ ضرور چلے میرے عقیدے کی تائید کیجئے گا ان مصروں میں میرے عقیدہ بندے بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسہ وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسہ بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسہ اور مانا کے عبادت ہیں یہ روزہ یہ نمازیں کب کس میں مزا ہے کوئی حیدر کی ویل آسہ مانا کے عبادت ہیں یہ روزہ سار اٹھانا میرے سار جس بندے کا ایمان ہے کہ ریزہ کلی بات ساکھ جوتے کے نہیں تقسیم ہوتا ہے مانا کے عبادت ہیں یہ روزہ یہ نمازیں کب کشم مزا ہے کوئی حیدر کیوی لاسہ اور اسگر کا تبسم ہوا نو لاکھ پہ بھاری اسگر کا تبسم ہوا نو لاکھ پہ بھاری شبیر کا چھوٹا سا پیسر بھی ہے بڑا سا شبیر کا چھوٹا سا پیسر بھی ہے بڑا سا میرے عقیدہ بند ہے اگلے دو بسروں میں اور جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کا ہم سفرہ میری تائید میں ضرور بولنا بندوں کو علی کرتا ہے توہید شناسہ وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسہ مانا کے عبادت ہیں یہ روزہ یہ نمازیں کب کشم مزا ہے کوئی حیدر کیوی لاسہ اسگر کا تبسم ہوا نو لاکھ پہ بھاری مانا کے عقیدہ بھی ہے تسکین رسالت کا دلسہ مانا کے عقیدہ بھی ہے تسکین رسالت کا دلسہ کازمی صاحب ان کے بعد ملک ساجد حسین صاحب اس کا سجدہ ادا کریں گے پیر سید شفقت بحسن کازمی صاحب ٹھیک میرے بیٹھے ارہم اجازت ہے محظم محتشم حضرات اکرام شریف فرماؤ ایک بار پورے خوشو و خضو دنال شوق اور شغف دنال محبت خلوص عشق اور جذبات نا مداہرہ کر دی ہوئی پورے بلندہ بار دنال مل جل کے ہم نباہ ہو کے سرکار اہل بیت اتحار دی پاک ذات تیک چھلک دی ہوئی سلوات پڑھو سلوات پڑھو محمد اللہ اے اتحار دی بہت ہی میں نے خوشی ہوئی ہے کہ میری پہلی اپیل تھی تو سا میری توقع تو ود کے مردی عبادت شمولیت فرمائی دیکھو شریفان دی اولاداں تو آج درمیان دی چون ایک ادنا جا مومنہ اور میں نوے بھی یقین ہے آج میں آ دو بار پڑھ رہا سچے اندے در بار سچی گل کرنے دی آدھی ہیں باہوہ جی جو محسوس کرنا کہ آپ نے آپ نوے تو آج درمیان پا کے میں بہت ہی اپنے اپنے خوبصورت محسوس کر رہا میں تو آج عزت رہ کے دنیا پھریا عزت ملے اس نے دنیا دیا عزتاں قربان کر رہی تھی میں محسوس کرنے پاسی مثال دینا اور اس سے پھر آنے تو میں نوے تو آج درمیان اپنے اپنے پا کے کرداری پہلا نمبر ہے میرے باپ دیو پہلے عزت آری پھر دیرے داری آئے گئے تھے پاس سے خلط ہے اور پھر کرداری تاکہ وہ دی برکت اور توسط نہ تو آڈے رزق کی تضافہ ہوئے تو پہلے دوستو میں تو آڈی عزت رہ کے دنیا پھر رہا تو آڈی میں تو آڈا آیا توسی میرے ہو اور میں گزارش کرنا کہ بھول کچھ نہیں دنیا میں کیونکہ میرے اور میرے پسندیدہ حضرات مومنین میری قوم دیک جینئس طبقہ ذہین طبقہ پڑیا لکھا ہے طبقہ اور فاضل طبقہ جڑا ہے اُنہا دی حمد تن کرن دادیاں جڑا لائے کے حمدے جس سے قبضہ قدر تن چھاڑی سارے دی جانے جڑا عز و منتشاوت و ظل و منتشاہ دا مصدا کے جڑا میرا ہی رب نہیں تو آڈا تمام دا رب دے تو آڈے مرشد محمد علی دا بھی رب دے شانِ ربوبیت تھے یہ نہ کرنا تھے یہ نہ دو جملے تھے میں اقتفاہ کرنا کیونکہ میں تو آنوں میں تو آڈی تمرنا انہوں نے جاننا کسیلہ پیش کرنا کسائد بھی پیش کرنا جنہی میری پہچان ہے اور تو آڈے میرے درمیان جڑا بہترین وسیلہ اور واسطہ ہے او ہے اے تو جو رکھنا شانِ توحید دوبات اس مولادی شان ہے جڑا وجہِ تخلیقِ کائنات ہے اے نہ ہوندہ تو کچھ نہ ہوندہ میری ملاد ہے کاؤن صاحبِ قابِ کاؤسین جدل حسنِ ورحسین حضرتِ محمد مصطفیٰ اور اس تو بعد شان اس مولادی ایک جبلہ اقلہ جلہ ہم روایتی جملہ تو وکھرتِ منفرد ہوتی پھر اس مولادی شان کہ جس در دہدے اور زبان اللہ دی داد سبِ محراج اپنے محبوب نل گلہ کرے اس لی شان تو بات ایک شیر پیش کر رہے ہیں بابا جی میرے دل کر رہے ہیں سعداد ہو اے سعداد شریف علمانیہ بڑی فاضل سکسیت ہے میں نے بڑے میرے پسندیدہ اے سعدادی نے الفاظ دی دنیا انہیں دیکھتے بول شعوریت قوت ہے تو میں اچھا حرمدہ شیر میرے جلے دی سرزمین دی ایک خصوصیت سید فقیر بھی انہیں پیدا کیتے ہیں اچھے حدیب اور دانشوار بھی پیدا کیتے ہیں سماد دے حوال دنا میں ارز کرنا کہ شیر و سخن جیڑی کے میری انفرادیت اور میری پیچان ادا کرنا اس میں وہ پیش کرنا پہلا شیر میرا انتخاب ہے جرا میں توجہ رکھنا کہ چلتے جائیں کہ ایک کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا نیازہ حسین آخری بندہ تک میں دیکھ رہے ہیں ہر بندہ متوجہ ہے اور یہ میرے بعد سے بڑا سازگار محول ہے لیکن اگر میری کیتی اور گلدہ دل نو لطف آوے زبان بخل نہ فرمائے بولنا ضرور اے توڑا عمل اہد بیت نو پسندے اور توڑی عبادت شمارے اور کہنے کہ چلتے جائیں کہ کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا پھر آخری چلتے جائیں کہ کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ارے ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا سبحان اللہ عدب پیش کر رہے ہیں بہت بھی پھر ارد کرنا پھر ارد کرنا کہ چلتے جائیں کہ کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا اور دو لفظ سیچ استعمال باب میں نے دروازہ دستک میں نے دکل باب کرنا دروازہ کھٹ کھٹانا بوہ کھٹ کھٹانا تو ارد کرنا چلتے جائیں کہ کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا اور باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا بہت بہت مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو میرا توڑے تے بڑا مان ہے میری زندگی دا حصہ ہوتا سی توڑے درمیان میں پیدا ہویا توڑے درمیان پھلیا تمام مدارش گزریا کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تو پہلے دوستو ایک شیر میں اور پیش کرنا ختم کرنا پھر سیدھا پیش کرنا چونکہ جس خوبصورتی نہ میں اللہ دی قسم سچے اندر دواز سچی گل کر لیا کہ منوے تو اکن آئی کہ میرے سکیل عدمی شیر اس خوبصورتی نہ سمات کرو گے یا قبول کرو لیکن دوسری میری توقع تو قبول کیتا اور تو عمل نے منوخ سائے کہ میں ایک شیر ہو ضرور پیش کرنا اور تو انہوں ترپان وات دے دیکھو شاعری مختلف سنت آنے خوبصورتیاں نے حسن تخیل کافیہ ردیف تی بندہ شہیر لفظان دی دی محاورت دا استعمال بڑیاں سنت آنے شاعری دے مختلف یہ بہت بڑا علم ہے کہ اس تا استعمال ہوں دے شیر جتنا گہرائی بندے دا متعلیہ ہوگئے اُن نہیں اس تا لطف اندود ہو سکتا تو جو ہے ایک ستہ ہی بندہ ستی دن رکھ میرے جیسا سادہ اُن شیر دا بھی لطف لے گا اسے مانے اور مفہوم دے مطابق اسے دل نو گھر لگے گی لیکن جیسا صاحب مطالعہ ہوگا جتنا بھی گہرائی اسے لطف آئے گا ایک ہے اس تنس کرنا تنس کرنا تو جو ہے میرے پاس دیکھو پہلے شیر تو ہڈے تے آپ نے جذبات دی ترجمانی کیتی میں عادی بنایا لوگانو اچھا ارمدہ شیر سناندہ میں بڑے مزار کیتے بڑیاں اکھڑا چھے گدریاں لیکن اچھے گفتگو اور اچھا کلام سناندہ میں لوگانو عادی بنائے تو جو رکھ رہا میرے پاس تو میں ارد کرنا تنس پہلے شیر تو میرے جذبات ترجمانی جو اسی سوچ نے جو آکھ نے میں ترجمانی کی ایک خواہش کیتی ہے اس سے بھی تنس کیتا ہے تو ارد کرنا کہ مجھ کو کفن کرب بلا کی ہے تم نا آخری بند تک نیاز حسین منصف بن کے سن نا مجھ کو کفن کرب بلا کی ہے تم منہ یارب مجھے عشقوں کی کمائی کا کفن دے سبحان اللہ بہت 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 مجھ فنے کرب و بلا کی ہے تم نا یارب مجھے عشقوں کی کمائی کا کفن دے ہن میں تنس کر رہے بی بیٹھو میرے بچے بس بلہ کر مجھ کو کفن کر وہ بلا کی ہے تم نا یارب مجھے عشقوں کی کمائی کا کفن دے کھڑ کے بولنا دلوں بولنا کہ افضل جو سمجھتے ہیں نمازوں کو علی سے ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے سمجھتے ہیں نمازوں کو علی سے ان کی بات افضل جو سمجھتے ہیں نمازوں کو علی سے ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے اور جڑی جرمدہ اعتقاب نہ کر تم مسلح پہ میرے کھا کے شفا رہنے دو کیوں مجھ کو سجدے میں بھی خوش بو حسین آتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت عالی تم مسلح پہ میرے خاک شفا رہنے دو مجھ کو سجدے میں بھی خوش بو حسین آتی پہ دوستو آج میں آسان عام فہم کیونکہ میں پہلے مشکل اور عدوی نظم دا انتخاب کرنا جلی میرے پہچانے اس انہوں بھی ان لوگ آ دی ہو چونکہ انہیں بڑے پیار سماعت کر دی رات انہوں اسلام آباد ایک بڑے ذہین تفتی اجتماع بڑی محصر مجل پڑھ آیا آج تک میرے دل دی جو گونج رہی ہے بڑا اچھا اجتماع ملے فادر لگ آنا پڑے لکھے لوگ آنا میں نئے نئے تجربات کرتا رہنا کسید دیا بار اے بھی میرا نئے تجربہ ہے اس روح ایک نئے طریقے دی پیش کرنی کوشش کر رہا موضوع میرا نام علی توجہ ہے میرے پاس نام علی میرے دونوں موضوعات علید 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 علی 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 جس وقت میں چھوٹا جب بچہ میں گلت عن سران دے اس وقت میں نو یاد میرے نال دے ہم سن یا میرے تو بڑیریا نو بھی شاید یاد ہو کہ کچھ لوگ صاحب مطالعہ پڑے لکھے اچھے بزرگ او اٹھ کے علم دوست اٹھ کے خطیب تو پہلے ذاکر تو پہلے کوئی کوئی قطع ربائی پر دے ہاں نو توجہ مرکوز کا نوا تو ایک ربائی میں آج تک یاد نہیں بھولی اور بڑی کمال او ہے اس لام اور یہ تو توجہ رکھنا بڑی خطورت گار لنیا کی ہے انہا فرمایا کہ این سے این عبادت کا سرانجام ہوا آخری بندے تک میری گزارش این سے این عبادت کا سرانجام ہوا اور لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا ہن رہ گئی یہ توجہ رکھنا کہ یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقیز نام کے کیا خوب آلی نام ہوا پھر اس دن آپ تھوڑا جب میں ایک فکر اُس روم میں اُس تین قطعات لکھ رہی این تے علیدہ لام تے علیدہ یہ تے علیدہ لیکن نہیں میں پہلا ایک قطع پڑھ کے کسیدہ پڑھنا وہ ہے کہ این آلی ہے تیرا نام عدل سے مولا جس کے بھی ورد زبان ہو وہ کلندر ہو جائے سلام اللہ این آلی ہتیرا نام عدل سے مولا جس کے بھی ورد زبان ہے وہ کلندر ہو جائے اور ایسی وسط ہے تیرے نام کی سرشاری میں دل سے دل سے قطرہ بھی اگر کہہ دے سمندر ہو جائے سبحان اللہ سبحان پیش کا نیا پہلا کسیدہ میں بلکہ خلاف عادت ایک کسیدہ شروع کی تا عوامی جہا ہے اور تسیر رد اٹھاؤ گیا رجب تا مہینہ جا رہے اور اس عبادت دا مہینہ جا تقاضہ کرتے کہ عبادت کی تیجا اس تر نام جت ہے ٹھیک ٹھیک ایک زینت مجل سمجھ کے ہر گناہ دائد اللہ بخش وسیلہ دس مور کر کے ایک ایسی سلوات پڑھ دیو جیو سلوات پڑھ میتھ خوشیوں بری پہارے اس دھرتی پڑے پڑے کچھ ایسی جاگ اٹھے سنسار یادوں کی بسی بسائے ہو یادوں کی بسائے ہو یادوں کی بسی بسائے اہلِ عدل لب پلائے ہو اہلِ عدل لب پلائے ہو اپنی جو پہچان ہے نام پیارا اپنی جو پہچان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی مل کر بہت مل کر مل کر مل کر مل کر اپنا جو بہت بے شک بے شک میں منصف اور قدر دانت پڑھ رہا اپنی جو پہچان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی عید کے عرشی سنے یا علی یا علی دم حیدر حیدر دم حمدم دم حیدر حیدر دم حمدم دم حدر حیدر دم حمدم دم حمدم آدم آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی مست نہیں ہونا مست نہیں ہونا سمنا نہیں جاگنے کھڑ جانا ہے اللہ تو اٹھانے سبحان اللہ میں گاہ لکھا کیے بڑے سادھے طریقہ نلڈاک صاحب کہ میرے مولا دا نام ایسا مجھے دروائے اس نے نام کی برکتیں کوئی لیکیتیں دیکھیں ہائے ہائے تو اس گاہ لکھا کیسے زمار فتحان بھائی لے کر کوئی پیار سے دیکھ لے اس میں وہ تاظر ہے لے کر کوئی پیار سے دیکھ لے اس میں وہ تاثیر ہے دل کا نگر جگ مگانے لگے ایسی یہ تنویر ہے نبیوں یہ نبیوں کا وضیفہ ہے زندگی برکا یہی سودا ہمارا ہے پکیروں کے سر کا ہے دلوں کی خوشی اور کی بادت پڑی آؤ جو مل کر کر جا علی الہی لے رہے نا رہے نا رہے نا رہے نا رہے نا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بسم اللہ بسم اللہ ساحتی بیان دے ہاں بھائی ہے اس میں آدم یہی دوست ہو اپنا تو ایمان ہے آدم نے فرمایا نے جی آدم چشتی سنیاں دیکھ بہت بڑے بہت بڑے ایک شاعر اور انہاں فرمایا آدم یہ مقفت تھا علی کا نام ہی آدم وہ اس میں آدم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا ہے اس میں آدم یہی دوست ہو اپنا تو ایمان ہے ہے اس میں آدم یہی دوست ہو اپنا تو ایمان ہے ایک نعرائے ہے ذری جان لو ایک ختم قرآن ہے ایک نعرائے ہے ذری جان لو ایک ختم قرآن ہے مشکل مشکل یہ مشکل میں پکارے تو پیدا آتا نہیں یہ مشکل میں پکارے تو پیدا آتا نہیں پڑے جو آگ پر تو آگ ہو جائے پانی آنے والی کڑی ڈل ہی جائے گھڑی آؤ جو مل کر کرے یا علی یا علی آؤogenی آؤ Elliott آؤ دل رج گیا ہے تو میں بھن کر دیں دل لگ گیا ہے ماشاءاللہ اگر تو اٹھا دل ہوئی تو میں کچھ اور آج دے جلد دعو رہے بڑا کمال بہو رہے سارے مہینہ کمال سال دے بڑے بڑے موتی بڑے بڑے ایسی شخصیات اللہ دیاں پسندیدہ وہ تشریف لیا ہے یا اس مہینہ دے ساڑھے بات سے بڑا خوش ہی تمہیں اور آج دے موضوع ہے یہ موضوع سارا دن چل دا ہے پورا مہینہ چل دا ہے میں ایک گالہ کیے ایک ردیف استعمال کیتا ہے جنہاں لوگان شاعری دنہ علمی عدوی تعلق بھی ہے تو ویسے شعوری طور پر بھی اپسند کر دینے ردیف ہم دیئے اور لفت لڑا استعمال کرے شاعر حال شیر لیکن بار بار وہ اپنے اندر علیہ دا مانا لیا کہ ہمیں لفظ ہی کوئی ہوئے اس نوع نیا ردیف میں ردیف استعمال کیتا ہے لیلو قسم اور ایک کوئی غلطی میں رد کیتا ہے اس لیوچ جت سے کسی نے فرمایا بڑی خوبصورت غلے ماتو بن گیا ہے ہر جگل لگا ہے دنیا لیوچ کہ قصرہ میسر نشد ان سعادت بقابہ ملادت بمسجد شاہدت پھر میں پہلی غلطی یعنی میں اس بھی نفی کیتی ہے کہ قابہ بے چونہ علی دی فضیلت دا سبب نہیں علی دا قابہ چونہ قابہ دی فضیلت دا سبب بس انہی گال میں سجائی ہے انہیں بڑی خوبصورت غلہ کیے پر خیال اپنا اپنا پس اللہ پھری اپنی ہے ٹھیک ہے جی جنہی جنہی کے حترسائی ہے جس طرح انہوں محسوس کر دے وہ دا حق کیوں کوئی تو میں غلہ کیے ردیف جی خوبصورتی ہر شیط لے لو قسم اے اوہل مامرہ یار قسم لے لے مرکم اے گال اے نیہی توجہ رکھ رہا ہاں بھائی ہاں کعبہ میں علی کے ظہور سی 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 کعبہ میں علی کے ظہور چھوڑی لے لو قسم اے ہاں ہو سی کعبہ میں علی کے ظہور کعبہ میں علی کے ظہور سی کعبہ میں علی کے ظہور سبحان اللہ اور اسے جملے دا ہر شیر دے بچ رب تے اور اسے دے بچ لتوے یہ دا صحیح محسوس کر کے لتو اٹھانے پھر آنکھ ہو بھائی کعبہ میں علی کے ظہور سے کعبہ کی بڑی حشان لیلو قسم اس نور خدا کے دم سے ہی اس گھر کے بڑی ہے جان لیلو قسم اور بڑی لائک شخصیت میرے شہرانی باستہ دربارہ حسین ایک منظر بھائی میں پیش کر رہے ہیں دیکھ کے ہاتھوں پر پہلے دی دے کھولے خود رالہ تھا جو حضور پہ عقسم ہے اے ہائے پورا لوتھ اٹھایا نے میں بڑا ممنونہ میرا حضا سلام ہے تو انہوں پورا لوتھ اٹھایا نے حق 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 کردتا نے حق 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 حجے قرآن اتھرے آر نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دسم اللہ لکھور یاکنا توڑے پاگیزہ جذبات دی قدرے پھر آکھوں بھائی سبحان اللہ آکے پیام بہے کے ہاتھوں پہ پہلے تو دیتے کھولے ہو پہلے تو دیتے کھولے دینے کا پھیجانے گواہی گوھرینوں کے رونے ابھی اتلا لطا جو حضور پہ وہ علی نے پڑا قرآن لیلوں کا سمجھ ہے وہ جتے سبحان اللہ جتے جتے قسم جائیے چھیک جگہ تے اور سچی قسمیں تو جو سلام سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مولد اور جدوات سلامت بہت پیار دیا بھی بلندیا اس روح تھی محسوس کرسے تو میرا پارائے دل ہے تو میرا پارائے دل ہے تو میرا ہے میری اللہ ہے تو ہی میرا قوت سماعت تضافہ ہو میرا پارائے دل ہے میرا پارائے دل ہے میرا پارائے دل ہے تو میرا پارائے دل ہے تو میری جا ہے میری عنا ہے تو ہی میرا ہاں سے ہے یہ کہہ کے دہر میں امام کے یہ کہہ کے دہر میں امام کے دے دی مصطفیٰ نے دباری لیلوں کا سم زیادہ طور نہیں کرنا ہمیں صرف اس وقت سے کسیدہ کہ اس رواح سے منہو حکم محصول ہوا ہے حکم آئے شاید دوستان ایک میں کوشش کرنا ہوں اپنے قائم میں عام روایتی جلد انداز رہونا تو ذرا ہٹ کے ہٹ کے گالوں میں لوگوں نے کوئی تبدیلی ملے زبان دے حوالے نہ انداز بیان دے حوالے نہ کوئی لوگوں نے تبدیلی ملے ایک پوری جلدی ایک کوئی چیز آ رہی ہو دیتے ہیں اس سے ہی خاتھ ہوتے ہیں ہر بندہ کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں میں چاہنا ہے کہ بیان کرنے در خاتوی بدلے ہیں ہاں ہی بدلے چھوڑا جا ہون میں ایک نظر پیش کر دیں خدمت حالے اے دے بچوک ردیف ہے وہ دا اتمال بہت خوبصورت ہے لیکن میں پہلے نہیں دسلنگ گل سسپین سے چھٹھ لی ردیف جس وقت خود آئے گی تو سیسے لطف اٹھاؤ گے ولایت علی دے حوالے نال دو منٹی گل مقالب ولایت علی دے حوالے نال جلدہ باقیہ میں پیش کر رہا ہوں ولایت علی دے حوالے نال اس تو بہتر اس تو آلہ اس تو کمال کوئی دلیل نہیں عدل تو لے کے عبد تک برایت علی دے حوالے اوکیڑی یہ مقام خم غدیر تو اس وقت دیکھو نا دو گلہ ضرور میں دسنا ہے ایک پاس اللہ فرمان دا ہے اے میرا محبوب تو جس طرح میرا پیغام انسانیت دا اسلام دا دنیا دے گوشے گوشے پہنچائے پیغام پہنچانے دے رستے بہت سر یہ تکلیفان صحفتہ برداشت کیتے نہیں ظلم برداشت کیتے نہیں مدالم صحیح نہیں اوکھنا میں جو گدرے ہیں میں تیری اس محنت وقت میں اللہ بڑا شکر گزا رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے میں تیرا ممنونہ تو کمال کر دیتی ہے ان ذرہ تولنا بڑے گویڑی لوگ بیٹھے ہو ذرا گجرات میں ذہین طبقہ میرے پاس سے ہے کہ اللہ آخری ہے شکریہ دا کر دے وہ دی رسالت دا اللہ بھی تعریف کر رہا ہے حد کر دی لیکن دوسرے پاس سے جس وقت مقام غدیت ہے اوہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھ بے شک تو بڑا موترم ہے بے شک تو بڑا کچھ کیتا ہے بگر اے نہیں کیتا تو پھر کھاکھ نہیں کیتا یعنی ایک پاس سے ساری ریاضت ساری رسالت ہر چیز ایک پاس سے اعلان اس لیتا ہے میں آخریں اس لی امید کی میں اس لیتا ایک ملنگانہ عدبی بھی لکھنا ہوتے میری پیشانے ملنگانہ طریقے دا بھی عوامی انداز چوئی میں ایک چیز پیش کرنا بڑی پسندیتا ہے دوستان بسم اللہ آو آکے این گدیرے خمتے سرور ربتے پاک حکمتے سب نو واپس بولایا تیرا اولا پہ گیا بہت خمسورت جو بھئی ردیف ہے سبحان اللہ بڑی مہربان زولہ پہ گیا زولہ پہ گیا زولہ پہ گیا اس لی خمسورتی ہے ایک بلندہ بات ہے نا سلبات پر لو حالی محمدی پاکزات آج ہوں میری بچے آج ہوں سبحان اللہ ایک سلبات پر لو بلندہ بات دینا حالی محمدی پاکزات آج ہوں جی آج ہوں بسم اللہ جی آیا نو آو سبحان اللہ میری بچے میری قوم دے انتہائی محبوب ترین شخصیت میرے بچے میری حزیز تھاڑی بہت ہی پسندیدہ شخصیت ہاں جی ملک سا جاتے ہیں ملک سا جاتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں اسی مالی شب ٹھیک ہے بسم اللہ ہاں جی سبحان اللہ آو آکے آنگ دیرے خمتے سرور رب دے پاک حکم تے آکے آنگ دیرے خمتے سرور رب دے پاک حکم تے سب نو واپس بولایا تیرا اولا بہ گیا آجی روکل پاک نبی آنکھنگل کوئی خاص ہوئی ہے آجی روکل پاک نبی آنکھنگل کوئی خاص ہوئی ہے مطلعہ سمجھے نہ آیا تیرا اولا پہ گیا آہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عدید بس فرلا پھر آکھنا جی پھر آکھنا بہت خوب صورت بہت کار نے پسندی دا کر اے حیر عدید فرولا پہ گیا ہر جگہ ہر شیر دے وچے ہاں جی ہر شیر دے وچے موجود ہے اور نتریجہ اس سے تین اثار کرتا ہے شیر دا توجہ میرے پاس اکھنا آج کر دیا پھر آکھنا تو آلے حکم دی تعمیر پھر آکھو بھائی آکے این قدیرے غمتے سرور ربطے پاک حکمتے آکے این قدیرے غمتے سرور ربطے پاک حکمتے سب نو واپس بولایا تیرا اولا پہ گیا ہاں جی روک لپاک نبی آکنگل کوئی خات ہوئی ہے ہاں جی روک لپاک نبی آکنگل کوئی خات ہوئی ہے مسئلہ تمجھے نہ آیا تیرا اولا پہ گیا چاند پالا سن چکے ہو دوبارہ سن چکے ہو پہلا شیر اے جڑا نا ردیف دیریے روڑا پہ گیا اس نظر میں بہتر طریقے دینا تو آجے تک کونچان دی کوشش کرنے ہیں اگر کسی بھی میرے نال دھرا مل جاؤ تو وہ جو رکھنا روڑا پہ گیا پہلا شیر اس حوالے دینا چاند پالا ہانتا ممبر بنا کے اپنے ویردہ بادو چاہ کے چاند پالا ہانتا ممبر بنا کے اپنے ویردہ بادو چاہ کے پاک محمد نے جس لادا من کن تو مولا پہا دا پاک محمد نے جس لادا من کن تو مولا پہا دا علی مولا فرمایا تیرا علی مولا پہ گیا بہت مہربانی ہے سبحان اللہ بہت سلسلت بڑی اچھی بیچہ زوکہ سلیم تو قربان ہے تعلید زوکہ سلات تو قربان ہے سبحان اللہ میری عزت رکھ لیجی کوئی رات والے ہو مولا تعلیم سلامت عباد رکھے میری گارلو سمجھ رہے ہو اور اس تو محسوس بھی کر رہے ہو اس طفعہ دکھے توجہ رکھ رہے میرے پاسے ہاں بھائی دوسرا چیز اس تو بھی بہتر ہے اے دے حوالے نہ ردیف دے استعمال دے حوالے لیکن ذرا موضوع نہ بدلنا پاسی اپنا تصور کا دی تو ہٹا کے ذرا شبہ حجر دے پاسے سہا ہو شبہ حجرت جنابی رسالت میں اپنے بیویر علی نصدی آتے فرمایا علی میں رسول میں جاننا اج کچھ لوگ میرے قتل دا نا پاک تھے فاسد ارادہ لے کے رات میری خواب گاچ آمندہ قصد رکھ دے اس مشکل اور خطرے دی رات میرا حکم ہے کہ تو میرے بستر تے سام جا ہر روز گل سن دے میرے بچے میں یاد دے ترہ میں ایک دو نکات پیشنا چاہنا پیش کرنا چاہنا پیارے دوستو اس نا سمندہ حکم دیتا رسول نے جس نے ساری زندگی کوئی رات سام کے گزاری چند تارے بھی گواہ نے انہا علی نا ستیاں نہیں بیکھ لیا عبادت اللہ علی اس نا فرما رہے پھر علی سم گئے بستر رسول سگو رسول بن کی سم گئے پیارے دوستو ان گجرات دی سرزمین بہادر سرزمین میں آخر خدا نہ کرے ہر کو محفوظ رہے مثال دے طور اگر کسے کوئی موقع بھن جائے خدا نہ کرے دشمندی اطلاع ہوئے بے شک اگر وہ بہادر تے کھڑ میں من نہ کھڑ جاسی مرن مارن دی تیاری ہو جاسی ہر شہر لیکن نیندر نہیں آن دی گر نیند دی نیندر اللہ جی کوئی رات میں اتنے اتمنان اتنی گہری نیندر نہیں سوتا جی میں خبے حجرت سوتا فطرت دے خلاف گل دے مان سمجھے جیل مقوم دی گر آئی سمجھے سدھا گل نہیں کھڑا پیش کر رہا آئے ہون گل مقامہ شیر پڑھا آئے لوگ برشیاں بھلانگی اندر آئے جی شخصیت سوتی پہ یہ اک دو جن محاطبوں کے آخ دینے ہاں بھائی ویک کبی سے پاک نصار اک دو جن کرن اشار ویک کبی سے پاک نصار اک دو جن کرن اشار آخ مار دے پیغمبر جی ڑے وی لے مو تو حیدر پیغمبر جی وی لے مو تو حیدر پل چادر تا چایا تی رولہ پہ گیا سبان اللہ اچھا جی بہت چھا جی آواز آرہے جی بہت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھر آکھو بھئی توڑے پاک کی رجل بات ہی قدر جی بسم اللہ میں آرہ کرنے اچھا جی بسم اللہ ہاں بھئی ادھا شید بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چادر دا چایا تے رولا پہ گیا امدہائی ممنون و متشکران سمیمِ قلب تو میں توڑا ممنون و متشکران کہ تُسا میری بڑھڑی کمزور ناتوان تھکی ہوئی آواز جاگی ہوئی آواز صبح پانچے فیض میں پہنچ جائے اسلام آباد ہوں نمازہ دے وقت اس آواز اچھا جناب جس محبت نہ جس خلوص نہ جس اتنار نہ تُسی سماعت فرمائے میں اس وقت چاہیے اگر شکریہ دعا نہ کرنا کہ میرے نزدیک کم ذرفی ہے میری میں توڑا مشکور و ممنون اور مولا سلامت رکھے اور جتنے حضرات اس عبادت شامل ہو میری فقیر دی دعا ہے کہ مولا اس دے حوال نہ توڑے دین و دنیا دے حوال نہ صحت و سلامتی اور کامیابی و کامرانی عزت و شورت حاصل ہو مربانی بہت شکریہ آخری جس سے وقت سے میرے سارے بچہ نے جی ہاں بہت زیادہ ایسی گلے کہ دیکھو اے ہو اس نظم وقت سے میں نئی نئے چیزیں تو سب نے پیش کیتی ہے توسی انتہائی میری توقع تو بھی بالا قبول کیتی ہے جس سے میں شکریہ بھی ادا کرتی کہاں اے جنی نظمیں جس سے توسی فرمایا ہے اس سے بھی چھک نہیں کہ میری کوئی بھی مدلس اس سے فرمایش تو قدی بھی محروم نہیں ہوئی اے 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 نظم جس نے دنیا میں جمینوں میری پہچان بنای اور لوگانے موالیاں اس نے بڑا قبول کیتا ہے پھر اس دہوک میں لیکن عدرہ اے تفنہ نکل کر دیں محسوس نہ کرنا کہ پنجابی دیکھ مقولہ ہے شایدہ کسے داخیر خراب نہ ہوئے جس محبت نہ جس حشک نہ جس جولانتے تھی میرا پہلا حصہ سمات کیتا ہے میرا آخیر خراب نہ کرنا تو اڑے حکم دیتا ہے میں پڑھ رہاں اپنے جذبے چھو باہر لکھنا اور کھڑ کے سننا ایک نعرہ سنا دیو علی دین آمدہ بلندہ بات علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ آپ کر رہے ہیں اور ایک دو جملے کہے کے مجلسی تکمیل کر رہے ہیں اپنے بیرنوں اپنے بیجرنوں ممبر دے رہے ہیں ارض کر رہے ہیں سبحان اللہ زندگی ہو ہے میرے مرشد نے میری زبانے ناکست جملہ جیلا مفہوم دی گہرائی نرپورے نکلوایا ہے کہ زندگی ہو ہے جلی مرشد علی دے پیارے گزرے فردہ سانیچ اس نے مخالفگر ہے اس نے انٹینم ہے کہ جیڑی زندگی بھی لائے علی تو خالی ہے مومنٹ نگاہ چھو زندگی کیسی ہے ہاں بھائی علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچے تو دندگی ہے یہ بھی لائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ آئے آئے علی ولی ولی وغیر اس تو موت بہتر ہے یاری یاری سبحان اللہ سبحان اللہ بس بھائی توڑے حکم دی تعمیل ہو گئی ہن میں وہ الہان پیش کر رہے ہیں جیلا توڑا انتہائی پسندیدہ ہے اور اس میں سے دیدینت بند ٹکا ہے ہر اعتراض میں ایک جملے نے اعداد کر دیا وہ یہ ہے کہ بے مقصد آواز نہیں اللہ معلوم ان لی آتے یہ آواز ایک پکار ہے صاحب زمانہ دی کچہ رہی تھی میں آ آکھ رہا آ میرے مولا آ تو جو رکھا ہے میرے پاس ہے ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں اکٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں اکٹے تو زندگی ہے یہ بھی لائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیار میں آ 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 موسیقی مولا آباد رکھے علی بہت بڑی عددان مالک مرشد علی میں آگے جملہ آکھ رہے ہیں ساجد دی موجود کے دور آ رہے ہیں کہ وہ علی کے جسی زبان اور لہنے بچ اللہ دی ذات شب محراج اپنے محبوب نال گلہ کرے اس حلیدیاں تھی یہاں رل گئی یہاں حسین دیواستے میں نے مرشد نے فرمایا محسوس کر کے آکھ رہا تاکہ دوسرا بھی محسوس کرے رل گئی یہاں علی دیاں تھی یہاں علی دیو دھی رل گئی جہندے کیتے سکا بابا علی ساری زندگی سکھ دا رہا کہ میری تھی زینب کدھی کھل کے منل کلام کرے اٹھارہ بھی رامان دی بھین زینب سوائے حسین تی عباس تھی اپنے سکھیں بھی رہنال بیور بخواہش تھی مطابق ہم کلام نہیں ہوئی ارمان تھی ہو ہے بھئی گل سمجھنے نہ تعلق رکھ دیئے ارمان تھی ہو ارمان تھی ہو تکڑے تے خجوراں اپنے بچے نے صرف تو وار کے انہا سٹھنے شروع کی اتھو انسین نے ایک جملہ ہے کہ دیکھو دا جو مانویت کتنی ہے مانویت کتنی ہے کہ جس وقت تکڑے سٹھے نہ کہ بھکے انترہ دن دکھاسن تے جناب زینب دی غیرت جاگی علی دی دھی نے پلہ جایا تے فرمایا ملونہوں پتھر مک گے دے پتھر مک گے دے پتھر مارو میں زینب دو اڈے پتھر کھا منوا سے تیار ہاں لیکن دو اڈے ٹکڑے کھا منوا سے تیار نہیں کیونکہ میں دھیاں رازق دی سیندے بڑی خوبصورتی دیا گلہ کی دیا نے بس میں اسو ختم کرن دی خاطر انہاں تھونا دے لافہ لاؤں دی خاطر ایک وین پڑھ رہا ہاں بھائی اسلام دے دو دربارہ دو بیم بیر کھڑی آ رہی آہ دی وہ نبی دی دو جی دی وہ علی دی ان دووے ماما دی ایک ترہ گھنڈے ڈونجی ناؤں گھنڈے وہ نروا رنڈے دیا رہی ہاں 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 جڈا موت آئی ہان دووے زخمی بیچ کبر دلوں دیا رہی ہاں 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 سوڑا رو رہے ہو عیو کر بنا وادل روڑ دا ہاں کے میری فقیدی دعا دعا دیا تھرو جناب زینب دی بارگاہ قبول ہو پیارے دوستو یدید ایک سوال پھیرا کھا دی پھیرا کھو بھا ایک ترہ گھنڈے ایک ترہ گھنڈے ڈونجی ناؤں گھنڈے وہ نروارن دین دیا رہی ہاں ہاں جڈا موت آئے ہن دووے زخمی بیچ کبر دی ہاں ہاں جڈی مقامہ مندر بڑھا ہے لیکن نہیں کیل آکھیں تھیں اوہاں اینہاں ظلمان چو لو بھئی حساس لوگ بیٹھے ہو اینہاں ظلمان چو تیرے خاک سکنا ہے اینہاں احساس ہو سکنا ہے لیکن تیرے سوال دے جواب جتنا آخر اینہاں ضروری سمجھ نہیں آ تُو یدین دیٹ نال نہ بول نہ بول ہو جوے نام چاہائی میں اجڑی دے جیندہ ہوندہ ہاتھ کو پتلک دادرگار دوچ کیوے میڈا نام چاہائی میں اجڑی دے